جی سر ایس پر کمیٹمنٹ بردرز آئیم آن دا سپورٹ یہ دیکھئے یہ ماسٹر سیٹی ہے اور اس نے اس نہر کے ویو کو چار چاند لگا دی ہیں ٹھیک ہے یہ میں زوم کر کے پلانٹس کی اور آپ کو جو ہے نا ان کی ڈیکوریشن کی تصویریں پھر میرا کیمرہ پروپرلی کیپچر کرے تو وہ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اور ساتھ بلکل یہ نہر ہے اور یہ نہر کی خوبصورتی دیکھئے گا اب یہ آنکھوں سے دیکھیں یہ اتنی وسیع ہے اور اتنی مطلب چڑائی میں بہت زیادہ ہے تو اس کو دیکھ کے نہر کا تصور ہی نہیں آتا اور یہ بلکل ساتھ یہ لوگوں کی کھڑے ہونے کے لیے بیٹھنے کے لیے بنایا ہوا ہے یہ بلکل یہ راؤنڈ شیپ میں ہے یہ سمجھیں کہ ایسے اوپر چھوٹی چھوٹی سی دریان سی بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ایک یہ اس طرف ہے ایک یہ میرے پیچھے ہے جہاں پہلے کھڑا ہو کے ویڈیو شوٹ کر رہا تھا اس کے اوپرے انہوں نے ایسے چھت وغیرہ سپنایا ہوا ہے اس میں لوگ آتے ہیں وہ فوٹو سیشنز وغیرہ کرتے ہیں اور سارے معاملات کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ سین ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اگر میں ایسے سٹیپ پوروڈ کرتا ہوں تو دیکھئے اور انجوائی کریں پانی کو دیکھئیں اور اس وقت مجھے ہلکی ہلکی پانی کے چلنے کی آواز بھی آ رہی ہے گو کے بھی جو ہے نا ٹرافک کی عام طرف شروع ہو گئی ہو جا اور اس کے بھی کل آگے وہ دور آپ کے ایک بریج نظر آ رہا ہوگا میں زوم ان کرتا ہوں ہو جا یہ یہ بھی ایک بڑا خوبصورت بریج ہے اسی نیر کے اوپر ہے ٹھیک ہے اور یہ بگ بوٹ خوبصورت سین ہے میں نے آپ سے کمیٹمنٹ کی تھی نا کہ بھئی میں آپ کو نیکسٹ جو ہے نا وہ جو بوٹ دیکھنے کے بعد جو نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا اور مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا یہ قدرت کے نظارے ہیں ٹھیک ہے انسانوں نے تو یہ اوپر آرٹیفیشل سارا کر لی ہے نا لیکن جو اصل چیز ہے یہ قدرت کے نظارے ہیں پانی کی روانگی اور طاقت اور ساری چیزوں کو اگر آپ نہ دے نظر رکھیں یہ دیکھئے اگر میں ادھر سے آسے باہر نکلوں ٹھیک ہے فیلحال اور یہ ساری چیزیں کو آپ دیکھئے اور لوگ صبح سہر کے لیے آئے ہوئے ہیں وہاں پر ٹریک بھی ہے اس سائیڈ پر ایک ٹریک بھی منا ہوئے ہیں تو سارے یہاں پر دیکھیں یوں چیک کریں سہروں تفریق کے لیے آئے ہیں صبح کی سہر کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ کا بھائی صبح کی سہر کے لیے نہیں آیا ہوا وہاں بہت شدید دکھ رہے ہیں لیکن آپ کا بھائی آپ کے لیے ویڈیو کیپچر کر رہے ہیں یہ بوٹ ہے جناب ایک چھوٹی ایک بڑی ہے ایسے لگتا ہے جیسے ماں اور اس کا بچہ ہے تو یہ بوٹ کبھی کبھی نکلتی ہیں لوگ ادھر آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں لے جیے تھرڈ وہی چیز ٹھیک ہے فنوس وغیرہ لٹکا ہوا ہے اس پہ اور یہ اس انداز سے ہے اور ادھر سے بھی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ نہر کا اوورال ویو ہے یہ اس سائیڈ سے ٹھیک ہے اور ہم اگر اس طرف چکل چاہتے ہیں نا تو یہ سمجھیں کہ گلائی کے بعد یہ اندر ڈبل سڑک ہے اور یہ اندرس ہے نا ماسٹر سٹی کی اور یہ سڑک ہے اور ہم جب ادھر سے موگ کرتے ہوئے چلتے ہیں وہ باہر جانے والوں والے کی سڑک ہے اور یہ داخل ہونے والوں کی سڑک ہے یہاں سے سارے اندرس لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ رکشہ صاحب گزر جائیں کیونکہ ان کو جلدی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا وہاں پہ آپ نے بوٹ دیکھی تھی نا ایک جیٹ بوٹ دیکھی تھی ٹھیک ہے موہر بیٹا ایک ان کی بہن یہ بھی کھڑی ہے یہ بھی ایک بوٹ ہے تو ابھی ادھر یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک بوٹ ہے اور یہ سارا نہر نہر کے مناظر ہیں وہ ماسٹر سٹی کے انٹرس ہے اور یہ چلے یہ بلکل اسی طرح جیسے تین وہاں پہ بنی ہوئی ہے ایسے ایک وہ سامنے دو ایک کے نیچے میں کھڑا ہوں اور دو یہ ہے ٹھیک ہے لوگ یہاں پہ آگے محضوظ ہوتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں اور وہ رہی بوٹ میں آپ کو زوم کر کے چھک کر آتا ہوں بوٹ جس بوٹ پہ ہم کھڑے ہوئے تھے تو پتہ نہیں میرا موبائل یہ ڈیڑھ انہیں دو کلومیٹر کا زوم لیتا ہے کہ نہیں یہ آپ کو ہلکی سی بوٹ نظر آ رہی ہے ساتھ پول ٹھیک ہے وہ آگے پول ہے جس پہ میں پہلے تھا اور سینٹر میں بلکل دور جس پول پہ اب میں کھڑا ہوں اور اس پول کے درمیان کے میڈ میں بوٹ ہے ٹھیک ہے وہی بوٹ جو اس طرف کے گاؤں والوں کا کئی سال سہا رہا تھی جب یہ پول وغیرہ نہیں بنے تھے تو یہ جس سارے مناظر ہیں ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو آج کا میرا فسٹ ویلوگ ہے وہ موو کرنے جا رہا ہے سپائس کی طرف ٹھیک ہے تو ابھی وہ سرپرائز ہے ابھی میں وہاں پہنچ لوں ٹھیک میں پانچ منٹ کی رائٹ کے بعد آپ کو وہاں ملتا ہوں اور اب میں آہستہ آہستہ چل رہا ہوں کیونکہ زیادہ زور سے نہیں چلنا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کلاک پہ ٹائم دیکھیں اس وقت جو کہ خراب ہے ٹھیک ہے پرندوں کی بڑی خوبصورت اوازے آرہی ہے مجھے اللہ کہے موبائل میں بھی کیپچر ہو جائے تاکہ آپ بھی انجوائے کر سکیں جیسے کہیں انجوائے میں کر رہا ہوں تو میری تو آپ سے میرا اپینین تو یہ ہی ہے کہ آپ جب بھی ویزٹ کرتے آئیں اس طرف سے یا لاہور پسور ملتان یا اس والی سائٹ سے آئیں تو راستے میں بائی پاس اس کا رستہ اختیار کریں اور یہ ایک خوبصورت نہر کو انجوائے کریں دیکھیں جی میں وہ دری میں کھڑا تھا ایک دو تین پھر ادھر سے ہوتا ہوتا میں وہاں پہ چلے گیا تھا ایک دو اور تین اور یہ سینٹرل پول ہے جدھر سے ٹرافک ایگزٹ کرتی ہے ادھر سے انٹر ہوتی ہے تو اور یہ ساتھ انہوں نے بر کی کم کمے لگائے ہیں جو رات کو جلتے ہیں بڑے خوبصورت لگتے ہیں اور ساتھ میں بر کی کم کمے سے مراد یہ ہے کہ لائٹنگ شائٹنگ پولز بغیرہ this and that یار ٹھیک ہے تو آگے آپ دیکھیں مین روڈ ہے تو اس کے بعد جو نیکسٹ جو میں کہہ رہا ہوں بڑے سپائس سپائس آئے گا بڑا مزہ آئے گا یار پنجابی ہے جو بڑا چاسہ آئے گا ادھر چلتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ میری شریکہ سفر جا رہا ہے میرا بھیڈ کر رہی ہے بہت تابعہ دار ہے میری تو بردر اب ادھر چل کے ملتے ہیں